دوستو ایران کے متعلق اکثر آپ نے یہ باتیں تو ضرور سنی ہوں گی کہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے زیادہ لوگ ایران میں ہی رہتے ہیں لیکن آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی بھی ایران میں ہی رہتے ہیں ایران میں ستر فیصد آبادی تیس سال سے کام عمر والے لوگوں کی ہے ایران دنیا کے قدیم ترین مالک میں سے ایک ہے اور ایران کا پرانا نام پرشیہ یعنی فارس تھا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایران کے متعلق کچھ چونکا دینے والے اور حیران کن حقائق جو شاید آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو سال 2012 میں ایران کے ایک بڑے آفیسر نے پریس کانفرنس کے دوران ایک بڑا انشاف کرتے ہوئے یہ بتایا جسے سن کر پوری دنیا کے رنگٹے کھڑے ہو گئے اس آفیسر کا کہنا تھا کہ امریکہ گوگل کو دوسرے ممالک کی جاسوسی کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اور ایران کی پرائیویسی امریکہ گوگل کے ذریعے بہت سانی حاصل کر سکتا ہے جس وجہ سے ایران میں گوگل پر مکمل طور پر پابندی لگا دے گئے اور بعد میں ایران نے اپنا خود کا انٹرنیٹ ایجاد کیا جسے ملکی کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوستو سال 2013 میں ایران نے ایک ایسا شرمناک قانون لاغو کیا جس کے مطابق کوئی بھی عمر سیدہ شخص کسی نوجوان اور کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یہاں تک کہ ایران میں کوئی شخص اپنی گودلی ہوئی بیٹی سے بھی شادی کر سکتا ہے ایران کے قوانین کے مطابق کوئی بھی انسان کچھ دنوں کچھ ہفتوں اور یا پھر صرف کچھ گھنٹوں کے لئے بھی شادی کر سکتا ہے جسے ایران میں مطا کہا جاتا ہے جو کہ ایک غیر اسلامی اور ایک غلط عمل ہے شادی کے بعد ہونے والے بچے کو باپ کی ملکیت سمجھا جاتا ہے اور میاں بیوی میلائدگی کی صورت میں اولاد پر ہر طرح سے باپ کا حق ہوتا ہے ایرانی لڑکیاں دنیا کی پرکشش اور خوبصورت لڑکیاں کہلائی جاتی ہیں ایرانی لڑکیاں اپنے سروں کو ننگا نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی غیر مردوں کے ساتھ سریاں گھوم سکتی ہیں لیکن اتنے سخت کامانین ہونے کے باوجود ایران میں اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے بری صحبت کی وجہ سے اپنا کماراپن گھوال ہے تو وہ سرجری کے ذریعے اپنا کماراپن واپس لاسکتی ہے جسے ہائمن ریکنسٹرکشن سرجری کہا جاتا ہے ایران میں شراب پر مکمل طور پر پابندی ہونے کے باوجود ہر سال ساڑھے آٹھ کروڑ لیٹر شراب پی جاتی ہے حالانکہ ایران کے کامانین کے مطابق شراب پینے والے کو سزا کے طور پر اسی کوڑے مار جاتے ہیں ایران میں سیٹلائٹ ٹی وی پر مکمل طور پر پابندی ہے لیکن بین لگنے کے باوجود بھی ایرانی لوگ ویسٹن کنٹریز کی مووی دیکھنا اتنا پسند کرتے ہیں کہ ایران میں امریکن موویز کی ڈی وی ڈی کی سمگلنگ کی جاتی ہے دوستو دنیا کے بیشتر ممالک میں ووٹ ڈالنے کی عمر 18 سال سے شروع ہوتی ہے لیکن ایران میں لڑکیوں اور لڑکیوں کو 15 سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے ایران میں ایک الگ طرح کی پولیس موجود ہے جس کا کام صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایران کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں دوستو ایرانی بلی پوری دنیا میں ایک منفرد مقام اور نایاب سمجھے جاتی ہے ایرانی بلیاں دنیا کی قدیم ترین بلیوں کی اقسام میں سے ایک ہیں لوگ ایران سے بلیاں دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں اور وہاں مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں دوستو ایران میں اگر کوئی لڑکی زنا کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے تو اس کی سزا اس لڑکی کی ماں کو دی جاتی ہے کیونکہ ایران میں زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لڑکی کی ماں نے اگر اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہوتی تو ایسی کوئی نوبت ہی نہ آتی دوستو ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ مرد جب چاہے اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے لیکن ایران میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہاں کی عورتیں اس بات پر برابر کا حق رکھتی ہیں کہ عورت بھی جب چاہے وہ اپنے مرد کو طلاق دے سکتی ہے ایران میں یہ قانون سن دوہزار کے بعد لاغو کیا گیا تھا کیونکہ ایران میں زیادہ تر خواتین وہاں کی موجودہ حکومت کے ساتھ کام کرتی ہیں ایران میں لمبی ناک والی لڑکیوں کو بہت خوش قسمت سمجھا جاتا ہے اور ناک کو لمبا کرنے کے لئے ایران میں ناک کی سرجری کروانا عام بات سمجھا جاتا ہے جو عورتیں مہنگی سرجری نہیں کروا سکتی وہ ناک پر سرجیکل ٹیپ لگا کر گھومتی ہیں تاکہ دیکھنے والے کوئی احساس ہو کہ اس نے سرجری کروائی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں